اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیا گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہوں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا بشرتے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو اللہ جس جیس کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے اے ایمان والو نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو نہ حرمت والے مہینے کی نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کی خاطر بیت الحرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہوں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو اور وہ جو گلہ گھٹنے سے مرا ہو اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو اللہ یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو زبا کر چکے ہو اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربانگاہ پر زبا کیا گیا ہو اور یہ بات بھی تمہارے لئے حرام ہے کہ تم جوے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں لہٰذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لئے پسند کر لیا لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو ہاں جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بلکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے بشرتے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کونسی چیزیں حلال ہیں کہہ دو کہ تمہارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا سکھا کر شکار کے لئے صدا لیا ہو وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لئے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ جلد حساب لینے والا ہے آج تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی اور اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لئے ان کے مہر دے دیئے ہوں نہ تو بغیر نکاح کے صرف حوص نکالنا مقصود ہو اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنا اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرہ غارت ہو جائے گا اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا